نمبر دو چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے اگر اللہم سلی پڑھ لیا بھول سے تو کیا پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑے گا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے دروشریف اتنا پڑھ لیا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد یہاں تک پڑھ لیا یا اس سے آگے پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا لیکن آپ نے اتحیات کے بعد اتنا پڑا اللہم سلی علی اتنا پڑا تو پھر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نمبر تین نماز پڑھ کے بھی بخش سکتے ہیں کیا جو ہمارے پانچوں ٹائم کی نماز ہے بخشتے ہیں تو بتائیں کس طرح جو نفل عبادت ہیں وہ آپ ان کا ثواب اپنے مرہومین کو پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نفل نماز آپ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے نفل نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ان کا نام لے کر آپ کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب اس نماز کا ثواب اس نفل روزے کا ثواب اس نفل نماز کا ثواب میرے اس عزیز تک پہنچا دے اس مرہوم تک پہنچا دے تو ثواب پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے